اسلام علیکم اچھا کافی ساری شکلیں پرانی ہی ہیں اس لئے سب کو پتہ ہی ہے تو دروش ریف پڑھیں اچھا پہلے تو کچھ جنرل نصیحتیں باتیں ایکسپلین کرنا پھر میں سپیسیفکیلی سی فیہ ون کی بات کرتا ہوں اس سے پہلے کچھ جنرل بات داتا ہوں آپ کو آپ نے اپنی فرم میں اگر اس بات کو وار کیا ہو تو دو طرح کی ایکسٹریمز ہوتی ہیں ایک وہ سوڈنٹس ہوتے ہیں جو پڑھائی کو بلکل ہی فارغ کر چکے ہوتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ اچھے طریقے سے کام میں اپنا نام بنا رہے ہوتے ہیں پہچان بنا رہے ہوتے ہیں اور اچھے اچھے کلائنٹس بھی ان کو مل رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لوڈ ان پر ڈال دیا جاتا ہے کیونکہ کام میں اچھے ہوتا ہے تو لوڈ ڈال دیا جاتا ہے ایک ہی ایکسٹریم ہے یہ کام میں اپنی پہچان بنا لیتے ہیں واقعی مینجرز کی پارٹنرز کی اس کے علاوہ جو اپنا کلائنٹس ہیں ان میں کیونکہ آپ لو بیٹا جب یہاں سے باہر نکلیں گے تو یا تو آپ نے اپنی سی اے فم بنانی ہوگی اس کے لیے بھی آپ کو ریلیشنز ہی چاہیے یا آپ نے جواب کرنی ہوگی اس میں بھی ریلیشنز ہی چاہیے ہماری سی اے کی مارکٹ میں نہیں اخبار میں اشتیار پر نوکریاں ملتی ہیں باہر جانا ہو تو بلکل جائیے بلکل جانا چاہیے باہر اس میں آپ چاہے یورپ والی سائٹ یورپ والی سائٹ پر تو تنی نی لوگ جاتے میڈل ایسٹ ہے اندر کینیڈا والی سائٹ پر مل سے باہر گئے رہے ہیں ایکلاس سے باہر گئے ہیں مل سے باہر ہاں اگر مل سے باہر جانا ہے تو پھر وہ میرے خال میں آپ کو کچھ اور کالیفکیشنز دی ساتھ ایڈ کرنی پڑیں گی بلکل کرنی پڑیں گی تو میں پاکستان کے ساتھ سے بات کر رہا ہوں تو آپ نے اپنے آرٹیکلز کے بعد اچھا ایک سوال آپ سامنے بیٹھے سے پوچھنا بھول گیا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آرٹیکلز ختم کر کے اب اس وقت جوب یا کسی بھی طرح پریکٹیکل لائف میں ہیں ٹھیک تو آپ نے آرٹیکلز کے بعد یا تو اپنی فرم کرنی ہوگی اس میں بھی ریلیشنز چاہیے ورکنگ ریلیشنز آبیسلی اور اگر جوب کرنی ہے تو وہ بھی ریلیشنز بھی بنتی ہے ریفرنس پہ چلتی ہے سفارش فالہ ریفرنس نہیں ہے ریفرنس مراد ہے کہ اگر مجھے اپنے دپارٹمنٹ میں کوئی دو تین لوگ نئے چاہیے تو میں اپنے دوست کو فون کروں گا کیا ایک اچھا بندہ ہے تو ریکمینڈ کر دو تو وہ بھی کیا کرے گا اپنی فرم ایکسپیننس کو یاد کرے گا کہ کن کن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوئے تو اس لیے ورکنگ ریلیشنز اچھے کرنا کام میں پہچان بنانا اچھی بات ہے لیکن کچھ لوگ ایکسٹریم پہ جا کے اسی پہ فوکس کرتے ہیں اچھا ان لوگوں کو نقصان کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو نقصان جی ہوتا ہے کہ پیپرز تو ان کے بالکل ہی رہ جاتے ہیں پورے آٹیکل گزارنے کے بعد پیپرز ان کے پاس نہیں ہوئے ہوتے یا تو وہ فرم میں سٹے کرتے ہیں اور ڈیش ڈیش کسام کے وہ سینئر سپروائزر بن چکے ہوتے ہیں وہ آن لائن بھی ہے نا تو میں ڈیش ڈیش ہی بولوں گا تو وہ سپروائزر بن چکے ہوتے ہیں اور وہ پھر آستا آستا ذہنی میریز بننے شروع ہوجاتے ہیں کیونکہ ان کے پیپر پاس نہیں ہوئے ہوتے کل کے بچے اٹھ کے پیپر پاس کرنے والے بن جاتے ہیں اور وہ پھر ان کی چھٹیاں روکنے شروع کر دیتے ہیں ان کو ایکزیم میں تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ اگر وہ فم میں نہ رہیں کسی اور جگہ پر جاپ کرنے چلے جائیں تو ان کو ایک جگہ پر جا کے چھت پر لگ جائیں گے اس سے اوپر وہ جا نہیں پائیں گے کیونکہ کالیفائیڈ نہیں ہوں گے کمپیٹنٹ ہوں گے لیکن کالیفائیڈ نہیں ہوں گے تو اس لیے یہ ایکسٹریم بھی الٹیمیٹلی فائدے میں نہیں رہتی دوسری ایکسٹریم وہ ہوتی ہے جو پڑاکو بن جاتے ہیں اور اپنا فامولا بنا لیتے ہیں کہ پہلے دن سے انہوں نے کام کرنا ہی نہیں ہے اور کام نہیں کرنا تو پھر ان کو کام دے گا بھی کوئی نہیں کون ان کو کام دے گا زلیلوباد میں تو وہ کام ہی نہیں کرتے کام کرتے ہی نہیں گولیوں پر گولیاں پڑھائی پر فوکس کرتے ہیں کام نہیں کرتے یہ چیز ان کے پیپر پاس کرا دے گی لیکن پروفیشنلی وہ اچھے نہیں بن سکیں گے ایک تو ان کے ریلیشن سب سے پہلے خراب ہوں گے ان کو آگے کوئی ریکمینڈ نہیں کرے گا کیونکہ انہیں گولیاں کرائی ہوں گی کام ان کو آتا نہیں ہوگا تو ایک تو ان کو ریکمینڈ کہیں نہیں کیا جائے گا دوسرا جب بھی کبھی کسی اچھی جگہ انٹریویو دینے بیٹھیں گے فوراں ایکسپوز ہو جائیں گے کتنی حقات ہیں ان کی تو یہ لوگ بے شک پیپر پاس کر جائیں ایون کہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے گولڈ میڈلز تک لیے ہوئے ہیں لیکن وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کو کسی اچھی جگہ پر اوپننگ ملتی تو یہ بیٹھے دونوں ایکسٹریمز ٹھیک نہیں ہیں آپ نے کام بھی سیکھنا ہے اچھا کام سیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو آڈٹ ڈپارٹمنٹ ملے گا تو آپ کام سیکھیں گے آپ کے پاس ٹیکس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے آپ کے پاس ایڈوائزری میں جو جو بھی ڈپارٹمنٹ بن چکے ہوئے ہیں ایون کہ آپ کا اگر ویسے تو اس میں کم ہی ہے سیکھنے کو لیکن اگر آپ کی زندگی کا سال سال آپ کی فم والے بوک کیپنگ میں بھی لگوارے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے اس میں بھی سیکھنے کو مل جائے گا جس ڈپارٹمنٹ میں آپ ہیں اگر آپ پوزیٹیو سوچ کے ساتھ چلیں گے تو آپ ضرور سیکھیں گے اس سیکھنے کے اندر لوڈ منجمنٹ کرنا بھی ہے اس سیکھنے کے اندر اپنے ٹائم کو کیسے منج کرنا ہے اور سب سے بڑھ کے ہمارے پروفیشن میں قابلیت سے زیادہ پیپل کی منجمنٹ آنی چاہیے یعنی آپ اگر خود بہت قابل ہیں تو آپ زیادہ گروہ کریں گے اگر آپ بے شک کم قابل ہیں لیکن آپ کو لوگوں کو منج کرنا آتا ہے کیونکہ آپ نے تھوڑی جا کے اکاؤنٹنگ انڈریز کرنی ہے آپ نے مسائل نہیں حل کرنے آپ نے لوگوں سے مسائل حل کروانے آگے جا کے آپ کو بولنا آنا چاہیے آپ کو بات کرنی آنی چاہیے تو زیادہ گروہ کرتے ہیں آپ لوگوں کی منجمنٹ جب سیکھتے ہیں تو وہ تو بیٹا بوکیپنگ میں بھی سیکھ سکتے ہیں وہ آپ آڈٹ میں بھی سیکھ سکتے ہیں وہ آپ ایڈوائزری میں بھی سیکھ سکتے ہیں ہر جگہ پر آپ سیکھ سکتے ہیں تو پوسٹیف سوچ کے ساتھ چلیے گا کیونکہ ان آرٹیکلز میں آپ نے جو بھی سیکھنا ہے جو ایٹیچوڈ بنا لینا ہے آپ نے وہ پھر آگے پورے کیریئر تک چلنا ہے آپ اچانک نہیں بدل جائیں گے میں نے وہ لوگ جو آرٹیکلز میں گولیاں کرانے والے تھے ان کو زندگی میں آگے سنسیر ہوتے نہیں دیکھا جو آرٹیکلز میں گولیاں کرانے والی قوم تھی وہ آگے بھی ایسے ہی چلتے رہے جو آرٹیکلز میں مہنت کرنے والے وہ سنسیر تھے اپنے کام کے ساتھ انہوں نے آگے جا کے گروہ کیا ہے تو اپنے آرٹیکلز میں آپ نے بیٹا دو چیزیں بیلنس کر کے چلنی ہے پڑھائی بھی کرنی ہے اور کام بھی سیکھ کے کام کو اپنی پہچان بھی بنانا ہے جو لوگ پہچان بناتے ہیں نا تعلقات کے ذریعے تعلقات اچھے کر لیے وہ بھی شاید کچھ جگہ پر اچھی اسائنمنٹس بھی لے جائیں صرف تعلقات کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں آپ کے مینجر سے آپ کی یس ہے مینجر کے ساتھ آپ کو اچھے کلائنٹس مل جاتے ہیں یہ بھی آپ کو بہت زیادہ دور تک نہیں لے جائے گی بات یہ چیز آپ کے پوٹینشل کو نہیں بڑھا دے گی کچھ کلائنٹس شاید اچھے مل جائیں گے ورنہ اصل جو لانگ ٹرم چیز ہے نا وہ آپ کا کام ہے کہ آپ کام میں کیسے ہیں تو آپ نے نا پہلے دن میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں مسئلہ ہوتا ہے سٹوڈنٹس کو پڑھائی کا اب آپ کلاس میں آکے بیٹھ گئے اور آن لائن والے لیکچر لگا لیں گے اب وہ لیکچر ہو سکتا ہے رستے میں کچھ ٹرائبل بہت زیادہ ہوتا ہو تو رستے میں آپ لیکچر لگائیں ہو سکتا ہے کسی نے رات کا ٹائم رکھا ہو ہو سکتا ہے کسی نے فجر کے بعد کا ٹائم رکھا ہو یہ ہر ایک ہی اپر اپنے بینٹ کرتا ہے پڑھنے تو آپ بیٹھ جائیں گے اور کلاس میں تو آپ آکے بیٹھ جائیں گے لیکن اگر اس کلاس میں آپ بیٹھ گئے اور تقریبا تقریبا ریپورٹنگ ڈیر سو گھنٹے کی ٹیچنگ ہے کلاس ٹائم تقریبا ڈیر سو گھنٹے اس سے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ اگر سوال بہت مشکل ہیں ٹاپک مشکل ہے تو میرے اندازے سے دو چار پانچ گھنٹے کلاس سے زیادہ بھی لگ جائیں گے ڈیر دو سو پھر رات کو آپ نے گھر جانا ہے اور اگر آن لائن بھی آپ لیکچر سننے بیٹھتے ہیں تو بھی ڈیر پونے دو سو گھنٹے آپ نے سننا ہے یہ سرے سننے کی بات کر رہا ہوں اتنا ٹائم لگانے کے بعد اور آپ کی فم جو بھی ہو میرے خیال میں دوسری دفعہ کلاسز لینے میں کہیں بھی بہت آسانیاں نہیں ہوتی ہیں اگر آپ نے ایک دفعہ کلاسز لے لی ہیں اب اگلی دفعہ آپ کیا کہا کے کلاسز لیں گے دوبارہ اگر جھوٹ پہ جھوٹ بولنا ہے تو ٹھیک ہے ایک بار آپ ریپورٹنگ کی کلاس کہا کے ریپورٹنگ کی کلاس لے رہے ہوں گے اگلی دفعہ آپ SPM کہہ رہے ہوں گے لیکن لے ریپورٹنگ رہے ہوں گے تو وہ تو خیر آپ کا فام کا معاملہ ہے لیکن آپ کو زیادہ موقعیں ملیں گے کلاسز پڑھنے کے نہ بیٹا ٹائم ملے گا پڑھنے کا اگلی بار آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے نا آپ کب ایسی دل نہیں کیا کرے گا پڑھنے کا آپ پیکن چوس کرنا شروع کر دیں گے آپ کو لگے گا یہ 12 تو مجھے نہیں آتا وہ تو میں پڑھ لوں گا ریوینی آتا ہے بیٹھ رہے ہوں گے آپ کلاس کے اندر لیکچر سن رہے ہوں گے کیونکہ چھوڑنے کا بھی دل نہیں کرے گا کہ شاید کچھ نیا پتا چل جائے میں بات کر رہا ہوں جب اکل کو رپیٹ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ ٹائم لگا رہے ہوں گے لیکن دھیان نہیں دے رہے ہوں گے تو بس یہ ون اینڈ آنلی چانس سمجھئے اور اس سیشن میں ہی آپ رپورٹنگ ایسے پڑھئے جیسے آپ کی دسمبر 22 میں ہی اٹیمٹ ہے ہو بھی سکتا ہے لوگوں کی ہے بھی دسمبر 22 کی اٹیمٹ اور آپ نے ابھی ہی ایسا پڑھنا ہے بے شک گھر جا کے نہ بھی آپ پڑھ پا رہے ہوں پوری طرح سے پوری طرح سے آپ نہ بھی پڑھ پا رہے ہوں کم از کم آنے سے پہلے تھوڑا بہت لیکچر پلٹ کے دیکھ لیا کرنا کچھ نہ کچھ کر لیا کرنا اگلی کلاس میں بلکل فارغ نہ بیٹھنا آکے ورنہ پھر جب کنیکشن نہیں رہتا ہے نا میں نے کال ایک چیز سکھائی اب ایک کنیکشن بنا ہوا تھا وہاں سے اگلے دن کلاس آکے جوڑنی تھی آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی تھی پیچھلی کلاس میں تو اس لیے پھر میرے لیے بھی مشکل ہو جائے گی تو آپ بیٹا اگر واقعی ایک اچھے چارڈڈر کانٹنٹ بننا چاہتے ہیں تو کام ضرور سیکھئے لیکن پڑھائی کو اچھا بیلنس کر کے چلئے ورنہ آپ سے اچھے چارڈڈر کانٹنٹ بعد میں نہیں بنا جائے گا جتنے ابھی پانچے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی کرٹیکل لائف میں جا چکے ہیں آپ اپنے آرٹیکلز کو یاد کر کے دیکھئی جئے میرے خیال میں آپ جس بھی مرضی فم میں تھے لیکن جتنا ٹائم آپ کو فم میں پڑھنے کا مل سکتا تھا جوب میں بیٹے نہیں ملتا کیونکہ فم میں ایک کلٹر ہوتا ہے پڑھائی کا سب کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ سٹوڈنٹس ہیں لیکن جب آپ نوکری کرنے جاتے ہیں تو مالک اسی ہزار روپے ایسے ہی نہیں دے رہا وہ آٹھ لاکھ روپے کا کام لے گا تو اسی ہزار روپے آپ کو مہینے کے دے گا اور پھر وہ آپ سے نہیں ایک پیٹ کرے گا کہ آپ پندرہ دن کی چھٹیاں کر رہے ہیں اور بیس دن کی چھٹیاں کر رہے ہیں اور آپ کے ایکزیم دیکھ کے نہیں اس نے کلائنٹ پکڑنے ان کا بزنس والیوم آپ کے ایکزیم دیکھ کے نہیں ہونا ہے آپ کسی ایسی پوزیشن پر کام کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں جن کا سیزن ہی دسمبر میں لگتا ہے جن کے معاملات سارے بزنس کے ہوتے ہی جون میں ہیں کہاں گئی آپ کی اٹیمٹ تو آرٹیکل میں جو کرنا ہے بیٹا پڑھائی کا کر لو تو اس کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے پیپر پاس کرنا یا تو پھر نوکری چھوڑیں ایسے بھی لوگ دیکھیں میں نے نوکری چھوڑ کے پھر پڑھائی میں آتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں لیکن یہ بہت ایکسپسنل ہوتے ہیں تو آرٹیکل میں آپ کے پاس بہت زیادہ چانس ہے پیپر پاس کرنے کا کریں کیسے جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو میرا یہ نصیت ہے کہ آپ کلاس میں نہ اوازار شکلیں بنا کے مت بیٹھنا آپ کلاس میں اس نیت سے بیٹھنا کہ آپ نے پڑھ کے سیکھ کے ہی جانا ہے میں ویسے کوشش تو یہی کروں گا ریپورٹنگ میں کہ سب شکلوں کو سامنے دیکھ دے کہ ان سے کنیکشن آئی کونٹیکٹ کر کے ہی پڑھا رہا ہوں اگر کچھ نہ سمجھا رہا تو آپ پوچھیں میں سمجھاؤں گا کچھ ٹاپکس میں بالکل ایکسپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو آنے چاہیے ان کا میں ذکر بھی نہیں کر رہا ہوں گا لیکن جو چیفہ من کے سلیبس کا حصہ ہوں گے وہ میں زیرو سے ہی پڑھاوں گا لیکن آپ ان ڈیر سو گھنٹوں میں میرے ساتھ ایکٹیو رہ لیں اپنی نیت صحیح رکھ لیں سنسیریٹی کے ساتھ اپنے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ پڑھ لیں آپ اچھا پڑھ لیں گے آپ کو ایکزیم میں اس کا فائدہ نظر آئے گا جب ایکزیم کی پرپیریشن کر رہے ہوں گے اور جو آن لائن میں سن رہے ہیں سٹوڈنٹس آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ آپ ابھی سے اپنا ایک ٹائم پلان بنائیے اور ابھی سے اس ٹائم پلان کو فالو کریے کیونکہ آن لائن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لیکچر پینڈنگ ہوتے چلے جاتے ہیں آپ یہ سوچیں گے کہ اچھا یہ ہفتہ گزار لوں کلائنٹ فائنل ہو رہا ہے اگلے ہفتے میں سنڈے کو سن لوں گا تو اگلے ہفتے آپ کی فیملی میں فودگی بھی آ جانی ہے اس سے اگلے ہفتے شادی بھی آنی ہے بیمار بھی ہونا ہے فلانے مسئ بھی ہونے تو اگر آپ آن لائن سٹوڈنٹس اس کورس کو کور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ایک ٹائم پلان بنائیے آپ اس کو روزانہ کا کوئی بھی ٹائم رکھیے لیکن ٹائم ٹیبل بنا کے لیکچر سنیں گے کیا ہوا چلو خیر ہے جب میں یہ یوز کرنا ہوگا تب تو روال ہوں گا خیر ہے اپنا ایک ٹائم رکھئے یہ میں آن لائن والوں کی بات کر رہا ہوں اور اس ٹائم میں پابندی کے ساتھ ریگولیریٹی کے ساتھ وہ لیکچر سنیے اگر آپ ٹائم رکھتے ہیں صبح کا تو پھر روزانہ صبح جو بھی ہو آپ نے لیکچر سننے ہیں آپ جگہ بھی ڈیسائیڈ کریے یہ نہ کریے کہ کبھی کلائن پر بیٹھے ہوئے لیکچر سن رہے ہیں کبھی گھر آ کے لیکچر سن رہے ہیں کبھی بس میں بیٹھے ہوئے لیکچر سن رہے ہیں یہ مت کریے ایک جگہ پڑھائی کی رکھئے اسی جگہ بیٹھ کے ہی لیکچر لیں اگر آپ نے موبائل پر لیکچر لینے ہیں تو موبائل پر ہی لیکچر لیا کریں جگہ 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 پر جگہ لگئے تو وہاں لیکچر سن رہے ہیں ایسے مت کریے جتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈسپلنٹ رکھیں گے اور آپ کو اپنے اوپر زبردستی کرنی پڑے گی سستی آڑے آئے گی آپ کو شیطان وسوسے ڈالے گا آپ کے جو شیطان نما دوست ہوں گے وہ تنگ کریں گے آپ کو لیکن آپ کو اپنے او سوالوں کے لئے نصیحت کہ وہ ڈسپلنٹ رہ کے ایک ٹائم رکھ کے ٹائم ٹیبل بنا کے لیکچر لیجے اور آپ جو سامنے بیٹھے ہوئے جیتے جاگتے لوگ ہیں آپ کو نصیحت ہے کہ چھٹی مت کرنا اور جتنی مرضی آپ ہیکٹک روٹین سے آ رہے ہیں بارہ لاپ جوان لوگ ہیں اور آپ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ جاگ سکتے ہیں کلاس میں بیٹھ کے آپ جوان بچے ہیں آپ کو پانچ شے گھنٹے کا کام اس زیادہ تو ایسے بھی کوئی نہیں کرتا ہے پانچ شے گھنٹے میں نے زی نہیں کام کی بات کر رہا ہوں میں آفس میں بیٹھنے کی بات نہیں کر رہا میں کام کی بات کر رہا ہوں پانچ شے گھنٹے سے مجھے نہیں لگتا آپ جس بھی دپارٹمنٹ میں اس سے زیادہ کوئی کام کرتے ہوں گے آپ جوان لوگ ہیں اگر آپ واقعی پڑھنا چاہیں گے نا تو آپ جتنے مرضی تھکے ہیں آپ پڑھ لیں گے اگر پڑھنا تو اپنے ساتھ سنسیر ہو کے بیٹھئے گا اگر اپنے ساتھ سنسیر ہوں گے تو اچھا سیشن گزرے گا نہیں ہوں گے اپنے ساتھ سن مسٹر بی سے پڑھیں دس دفعہ پڑھیں پانچ دفعہ پڑھیں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی تو اپنے ساتھ سنسیر ہو کے اس چار تین مہینے ساڑھے تین مہینے میں انٹریکٹیو سیشن گزار لیں گے تو مجھے بھی مزہ آ جائے گا آپ کو بھی مزہ آ جائے گا اچھا جی اب ایک نصیت خاص طور پر آن لائن والوں کے لیے روبین ہود کو نام تو نا روبین ہود ایک کریکٹر ہے یہ جو بڑے بڑوں کی کہانیاں ہوتی ہیں نا دیسی کہانیاں تو نہیں ہیں ولائیتی کہانیاں یہ لیکن روبین ہود کا کریکٹر ہے کیا ہے روبین ہود اب تو خود روبین بنا دیا اس کو روبین ہود ہم میروں سے پیسے لوگتا تھا اور غریبوں کو بانٹا تھا تو آپ لوگ اگر یہ سمجھیں گے نا یہ میں خاص طور پر آن لائن والوں کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی جوگار لگا کے کسی طرح سے لیکچر چوری کر لیں یا ان کی ریکارڈنگ کر لیں یا کوئی بھی سوفیر مل جاتے ہیں سکرین ریکارڈنگ کر لیں جس بھی طرح سے آپ لوگ جو بھی سمجھیں اور اس کے بعد عواموں ناس سے اس کو شیئر کر لیں اور یہ سمجھیں کہ شاید کوئی بہت نقی کا کام کیا ہے یا آپ سیل کر دیں سستے میں یا پھر آپ یہ سوچتے ہوئے کہ چلو کسی کی مدد ہی ہو رہی ہے نا اور آپ وہ لیکچرز باقی لوگوں سے اہمی بسستے میں یا فری میں شیئر کر لیں اور ریزن کیا ہو جو اس کو چوری کا لیکچر خرید رہا ہو کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا یعنی آپ تو یہاں بیٹھے ہیں نا تو آپ تو فیز دیکھے بیٹھے ہیں لیکن یہ جو آن لائن لوگ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کچھ چوری کی ریکارڈنگ کرے کسی بھی طرح کیونکہ آپ جو بھی طریقہ لگائیں گے وہ ہوگا تو الیگلی اب آپ جب وہ شیئر کر لیں گے اپنے دوستوں سے اور آپ کو یہ لگے گا کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں یا اس چوری کے لیکچرز لینے والے کو یہ لگے گا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا اس لیے ایسا کر رہا ہوں تو آپ ایسا کریں کہ چوری کر لیں بینک میں ڈاکہ ہی ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر فیز دے دیں آپ افورڈ نہیں کر سکتے ڈاکہ ڈالی نا کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے یہ تو بیٹا انتہائی بیگار لو جائے گے کہ افورڈ نہیں کر سکتے آپ زندگی میں اپنی پیرارٹی سیٹ کر رہے ہیں بس آپ کو صرف پیرارٹی سیٹ کرنی ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں چونکہ افورڈ نہیں کر سکتے موبائل اگر اپنا دیکھیں گے تو مہنگا والا موبائل ہی ہوں گا اگر آپ اس کو اپنی باقی آداد پر دیکھیں گے ان میں بہت ساری آداد ہو سکتی ہیں تو اس لیے ویڈیوز چوری کرنا ان کو یہ سمجھنا اچھا یہ میں نا علما سے پوچھی بھی بات بتا رہا ہوں کہ میں علما سے ڈسکس کرنے کے بعد آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ کے بلے کی بات کر رہا ہوں باقی جسیں چوری کرنی ہے وہ تو کرے گا کیونکہ کالیج ایک حد تک کنٹرولز لگا سکتے ہیں اسے زیادہ نہیں لگا سکتے اور کالیج کا حق نہیں ہے کالیج کے سروس دے رہا ہے ایک کالیج کی سروس ہے جس کی اپنی ایک دسٹنگوش سروس ہے تو کالیج کا حق ہے کہ وہ سکیورٹی لگائے اس کے باوجود ایک سے ایک چیتہ پڑھا ہوا ہے کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لے گا وہ لیکن میں آپ کو صرف اخلاق کرنے کے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بیٹے یہ بھلائی نہیں ہوگی یہ ہوگا شرکہ کامی اگر آپ سمجھ رہے ہوں گا کہ دوسرے کی مدد کر رہے ہیں تو وہ مدد نہیں ہو رہی ہوگی اگر آپ اس کو نیکی سمجھ رہے ہوں گے تو نیکی نہیں ہو رہی ہوگی ہاں اگر آپ اس کو نیکی بدی اس پہ بلیف نہیں کرتے پھر تو بات آپ کے لئے ہے ہی نہیں پھر تو آپ جو مردی کریے لیکن جو ذرا سا بھی اس پہ بلیف کرتے ہیں تو ان کو میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ مدد نہیں ہے مدد یہ زیادہ اچھی مدد ہوگی کہ آپ کا کوئی دوست ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں ہر ایک کے اپنے پر مسئلے ہوتے ہیں کئی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پیرنٹس نہیں ہیں وہ خود لیکن خودداری بہت ہے وہ جو کیا ہوتا ہے وہ کال سینٹرز میں جوب کرتے ہیں اور پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ پتہ گھنٹے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں پھر پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ریسپیکٹ ڈیزرف کرتے ہیں ہوتے ہیں لوگ جن کو مسئلہ ہوتا ہے ان کی زیادہ بہتر مدد یہ ہوگی کہ آپ اپنی جیک سے فیز دے دیں یعنی آپ بجائے اس کے کہ چوری کر کے ان کی مدد کرنے ہیں تکہ لیکچر ان تک پہنچائیں بھئی وہ فورڈ نہیں کر سکتا آپ کر سکتے ہیں نا آپ دے دیں ان کی فیز لیکن اس چیز کو ڈسکریج کریے کہ چوری کے لیکچر شیئر کر لینا پاسفرڈ شیئر کر لینا اپنے نام سے لیکچر لینا اور چونکہ آپ نے پیکج لیا ہوا ہے تو لیکچر لے لے کے ریپیٹ وہ اپنے دوستوں سے شیئر کر لینا یہ اچھی پریکٹسز نہیں ہیں اب اگر آپ اس کی جیسٹیفیکیشن مجھے یہ بتائیں گے کہ سر یہ جو آپ کے کمیوٹر میں ونڈوز ہے یہ بھی تو پائیرٹیڈی ہے نا تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پریکٹیکلی وائیڈ نہیں ہو سکتی جیسے میں نے جس سے لیپ ٹاپ خریدہ میں نے تو پیسے دے کہ ونڈوز ٹال کروائی ہوئی ہے اب وہ جینمن ہے نہیں ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے بات تو اسی طرح سے کئی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر خراب ہیں لیکن یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی مزید خرابیاں کرنے کا تو خاص طور پر آن لائن والوں کے لیے نصیحت ہے میری درخواست ہے کہ اس کو بھلائی کا کام سمجھ کے اگر آپ چوری کے لیکچر شیئر کریں گے تو میرے بچوں یہ بھلائی کا کام نہیں ہے یہ اچھا کام نہیں ہے اچھا جی یہ تو ہو گئی یہ کچھ جنرل جنرل نصیحت ہیں اب سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ سی فی فی ون سے ریلیٹیڈ کہ میں نے کیا کرنا ہے میں آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں اور معاملات آگے کیسے چلنے ہیں یہ کرنا میں نے کیا کرنا ہے اچھا سی فیف ون پہ آتے ہیں اب سی فیف ون میں نا آپ کو پیپر میں ابھی تک کی پریکٹس تو یہ چل رہی ہے کہ پانچ سوال آئیں گے سو نمبر کے پیپر میں ابھی تک کی پریکٹس پانچ ہی ہے لیکن شے بھی ہو سکتے ہیں وہ پانچ سوال کس طرح سے ہوں گے یہ ابھی ریسنٹ ہی سلیبس ریوائز ہوا ہے یہ سرکچر ابھی ریسنٹ ہی ریوائز ہوا ہے یعنی یہ کونسی ٹم تھی جون 22 یہ جون 22 میں ریوائز ہوا ہے دسمبر 21 میں سلیبس اور تھا اس کا سرکچر اور تھا تو اب یہ جون 22 میں سرکچر ہوا ہے ریوائز ایک دو ٹوپکس ڈلیٹ ہو گئے ہیں اور جنہوں نے جو لوگ ریپیٹر ہیں جنہوں نے پہلے ریپورٹنگ پڑی ہوئی ہے اس 33 ہوتا تھا ایک ایپی ایس وہ ڈلیٹ ہو گیا ہے ایک آئیس 40 ہوتا تھا انویسمنٹ پروپرٹی وہ ڈلیٹ ہو گیا ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ ایتھکس ایک ٹوپک ایڈ ہو گیا یہ پہلے کبھی ہوتا تھا لگے پھر نکل گیا تھا سلیبس سے تو اب سرکچر ہوا ہے ریوائز جون 22 میں ریوائز ہوا ہے تو دسمبر 22 کا بھی ویس لیبس ہے اس میں سے آپ کو آنے ہیں پانچ سوال اور میں ساتھ ساتھ جو جو ٹوپک پڑھاتا رہوں گا تو یہ ساتھ بتایا کروں گا کہ کس میں سے زیادہ تیاری کرنی ہے کس کو زیادہ ویٹیج دینی ہے جیسے ایک تو یہی سامنے ہی نظر آ رہا ہے کنسولیڈیشن سے ایک سوال آنا ہی آنا ہے اور نارملی وہ 25 نمبر کا سوال ہوتا ہے 25 سے اوپر بھی جا سکتا ہے ورنہ نارملی 25 نمبر کا سوال ہوتا ہے کنسولیڈیشن سے سوال آنا ہی آنا ہے اور ایسے بھی پاسٹ میں اٹیمٹس گزری ہیں جن میں سے دو دو سوال آئے ہیں کنسولیڈیشن سے یعنی ایسی بھی اٹیمٹس گزری ہیں جن میں سے تقریباً 50 نمبر کنسولیڈیشن سے ٹیسٹ ہوئے ہیں تو کنسولیڈیشن تو پیپر کا مست سوال ہے اور سب سے زیادہ ٹائم بھی میں نے کنسولیڈیشن پر لگانا ہے اس کے علاوہ یہ جو دو ایریاز ہیں ان میں سٹینڈرڈز پھیلے ہوئے ہیں کچھ یہاں ہیں کچھ یہاں ہیں مینلی فانینشن سٹومنٹس سے ریلیٹیڈ یہاں ہیں باقی سٹینڈرڈز یہاں ہیں تو یہ دو گریڈز ہیں بی اور سی ان میں سٹینڈرڈز پھیلے ہوئے ہیں ان پہ اور کنسولیڈیشن ہمارا سارا سلی بس نہیں سلی بس نہیں میری ساری ایفرٹ ان تین ایریاز پہ لگنی ہے اب ہمارے پاس نہ ٹائم کم ہے جیسے سی فیہ ون میں جو آن لائن بھی میری بات سن رہے ہیں لوگ میں یہی سوچ کے پڑھاؤں گا کہ آپ کی دسمبر ایٹیمٹ ہے جن کی ابھی نہیں بھی ایٹیمٹ ہے میں بہرحال دسمبر کو سامنے رکھے پڑھا رہا ہوں گا اچھا ایسا نہیں ہوگا کہ میں چیزیں ٹپاؤں گا پڑھاؤں گا چیزیں پوری تسلی سے پڑھاؤں گا لیکن practically ہمارے پاس جتنا ٹائم آویلیبل ہے بہت زارہ ٹاپکس کے اوپر ہم ایک لیمیٹڈ ٹائم ہی لگا پائیں گے تو میری جتنی بھی ٹیچنگ ہے تقریباً ایک سو پچاس ساٹھ آرز کی تقریباً ایک سو ساٹھ کا مارجن رکھی ہے ایک سو ساٹھ آرز تقریباً وہ ان تین گرٹس پہ ہے باقی یہ دو کیا ہیں ایتھیکس اس میں میرا کچھ نہیں ہے سکھانے والا جنہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی سال دو سال کے اندر اندر یا نہیں تین چار سال کے اندر اندر کیف پڑھا تھا یہ ایتھیکس وہی ہیں جنہوں نے ایتھیکس پڑھے ہوئے ہیں چاہے وہ کیف میں پڑھے ہو ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ سب لوگ ایتھیکس پڑھ رہے ہوں گے لیکن ایتھیکس پڑھتے ہیں آپ لوگ وہ اور سیکشن ہے ریپورٹنگ میں اور سیکشن سلبس میں ایتھیکس اور ہیں لیکن اس میں نہ میرے سمجھانے والا کچھ ہے اور نہ کلاس میں ٹائم لگانے والا کچھ ہے ہاں میں نے اتنا ضرور کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں بھی کتاب پہ آتا ہوں تو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کی ہے لیکن یہ کلاس ٹیچنگ کالی چیز نہیں ہے یعنی یہ ہم ٹائم زائع کریں گے اگر آپ کہیں نہیں سر آپ پڑھا دیں تو اس پر سوسٹی میں کہہ رہے ہوں گے کیونکہ اب سی فیپ لیول پہ یہ وہ چیز ہے جو بیٹے آپ نے خود ہی پڑھنے تو اس پہ میری ٹیچنگ ٹائم کچھ نہیں ہے ہاں سپیشلائز فیننسل سٹیٹمنٹس کی میں ابھی ڈیٹیل میں آتا ہوں مغرب کی بریک کے بعد پھر اس کو ڈسکس کرتا ہوں کہ اس کو ہم کیسے لے کے چلیں گے پہلے میں بات کرتا ہوں بی اور سی گریڈ کی اس میں ہیں سٹینڈرز میرا پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے بڑی محنت کر کے اور یہ میری زندگی کے کچھ کاموں پہ ہے جن کو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے واقعی بڑی جان ماری بھی ہے تو میں نے بڑی محنت کر کے ان کے نوٹس بنائے ہوں ہیں کیونکہ میرا فوکس یہ تھا کہ ہم کونسپٹ سمجھنے میں اور پریٹس کرنے میں اچھا خاصا ٹائم لگائیں اور آپ کو ریکمنٹوں میں کروں گا کہ آپ لوگ اریجنل آئی ایس پڑھئے لیکن مجھے بھی پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پڑھنے مڑھنے کسی نے نہیں ہے تو میں نے یہ کوشش کی بھی ہے کہ اریجنل آئی ایس اچھی طرح کھنگال کے ان کو اپنی ورڈنگ میں کنورٹ کیا جہاں انگریزی آسان کر سکتا تھا انگریزی آسان کر دی کہیں پر کیسز بنا سکتا تھا کیسز بنا دیئے کہیں ٹیبلر فارمیٹ میں لکھ سکتا تھا ٹیبلر فارمیٹ لکھ دیئے لیکن اپنی طرف سے بیس ٹیپرٹ کر کے میں نے اس کو نوٹس میں کنورٹ کر لیا تو میں آپ کو جتنے سٹینڈرز پڑھاوں گا وہ میں نے سارے آئی ای ایف ایس کھنگال کے پارٹ اے پارٹ بی سب کھنگال کے اس کا اریجنل کانٹیکس اس کی ایکسپلینیشن جو اس کا پارٹ بی ہوتا ہے پھر اس کی اپلیکیشن گائیڈنس پورے پورے سٹینڈرز کو بڑی ڈیٹیل سے کھنگال کے میں نے ان کے لیے اپنے بنائے ہوئے نوٹس اور وہ سب میں نے لکھ کے کتاب کی شکل دے دی ہوئی ہے اور میں آپ کو سمجھایا کروں گا اور آپ کے سامنے ہوا کرے گی کتاب پھر میں آپ کو جب ایک چیز سمجھا لوں گا پھر میں کہوں گا کتاب کے فلانے پیج پر فلانا پیراغراف پڑھ لیں یعنی جن لوگوں نے مجھ سے پہلے پڑھا ہوا ہے پہلے میں ڈکٹیٹ کروائے کرتا تھا سلی بس کم تھا کام چل جاتا تھا میں سی فیر میں ڈکٹیٹ نہیں کرواتا میں نے وہ ساری مہنے جو آپ کو زبانی لکھانی تھی وہ بک کی شکل میں آلڈی بنا دی ہوئی ہے سمجھاؤں گا اور آپ کو ریلیونٹ پیراغراف کہوں گا کہ پڑھ لیں اور یہ میں اریجنل آئی ایف ایس کھول کے بیٹھنے کی بات نہیں کر رہا یعنی اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم شاید پیرا گراف پڑھتے جا رہے ہوں گے نہیں نہیں میں نے ایسے نہیں پڑھانا میں آپ کو بھی کتاب کی شکل دکھاتا ہوں تو میں نے ایک تو آپ کو سٹینڈرڈز نوٹس کی شکل میں بنا دیئے ہوئے ہیں سمجھاؤں گا اور جو جو چیز ریلیونٹ جب جب ہوگی کہوں گا تو آپ اس کو پڑھ لیا کریں گے سٹینڈرڈ ہم کونسیپچولی ایسے پڑھیں گے پھر کچھ سٹینڈرڈ ایسے ہیں جن پہ آئی ایس نے خود ہی ایگزمپلز دی ہوئی ہیں میں نے ان ایگزمپلز کو کچھ ایز ایز اور کچھ سوالوں کی شکلیں خود دے کے میں نے پریٹس کسٹن کی شکل میں کنورٹ کر لیا ہوئے ہیں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں پڑھا جا رہا ہے میں نے تقریبا ہر ایس میں جیسے ایس 36 سامنے ہے جو میں نے آپ کو ایس کا ٹیکسٹ پڑھانا ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں نورٹ کی شکل ہے اس کو میں نے ایک ٹیکسٹ کی شکل میں کنورٹ کر لیا ہوئے وہ بھی دکھاتا ہوں چلو بلکہ اب یہ ایس 36 سارا لکھا ہوئے جو باتیں ٹیبل میں بتا سکتا تھا کچھ پوائنٹ ہیں کچھ اس طرح سے ڈیبلر فورمٹ کر لیے کچھ کیسز بنا دیے یہ نہ میں نے سارے آئی ایس کی تصیل سے چیزیں پڑھ کے کچھ اپنی ورڈنگ میں چینج کر لی کچھ اور ٹیبلر فورمٹ بنا کے یہ میں نے سب آئی ایس آپ کے لیبل پر لاکے جو سکھانا ہے وہ میں نے لکھ دیا ہوئے کیا آئی ایس 100% ایڈرڈس کاپی کر لی ہے نہیں بھئی پھر مجھے تو کیا ضرورتی بک بنانے کی تو میں نے یہ اپنی طرف سے بیسٹ ایفرٹ کر کے آئی ایس میں سے جو بھی ایکزیمنیبل چیز ہے سب نچوڑ بنا کے اس بھوک میں ڈال لیا ہوا آئیڈیلی آئی انکریج کہ آپ آئی ایس ضرور پڑھنا لیکن پھر بھی ابھی جو ریسنٹی جو ریزلٹ آیا جس میں بچے پاس ہوئے ان میں جو قابل ترین بچے بھی تھے انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ آئی ایس ہم نے کوئی نہیں پڑھے تھے ہم نے بس کتاب بھی پڑھی تھی میں قابل بچوں کی بات کر رہا ہوں عام بچوں کی بات نہیں کر رہا یہ میں قابل بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے کوئی نہیں آئی ایس پڑھے تھے تو اس لیے میں نے یہی سوچ کے کتاب بنائی تھی کہ آئی ایس کسی نے نہیں پڑھنا تو اس لیے آئیڈیلی سپیکنگ انکریج تو میں کروں گا کہ آپ آئی ایس پڑھیں لیکن اگر نہیں بھی پڑھ سکیں تو میں نے اپنی طرح سے کوشش یہی کی ہے کہ آپ یہ ٹیکسٹ پڑھ لیں گے تو وہ آئی ایس کا جو بھی کونٹ ٹیسٹ ہے وہ سب آپ تک کونٹ جائے گا تو ایک چیز ہوا کرے گی چپٹر میں جو میں نے سارا آئی ایس پڑھانا ہے پھر ایک چیز جو میرے خود بنائے ہوئے سوال بھی ہیں کچھ اور کتابوں سے جن میں ایسی سی کے کتابیں بھی شامل ہیں جن میں اور کہیں ریفرنس بکس شامل ہیں جن میں کیف کے سوال شامل ہیں خود بنائے ہوئے سوال شامل ہیں ان کو میں نے سوالوں کی شکل دیکھے پریٹس کسٹنز کہہ دیا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی اور آپ کو آئی ایس پہنچانے کے لیے استعمال ہوں گی جیسے کچھ انگریزی پڑھائی ساتھ سمجھانے کے لیے سوال کرا دیا پھر انگریزی پڑھائی ساتھ سمجھانے کے لیے سوال کرا دیا کچھ میرے بنائے ہوئے ہوں گے کچھ کیف کے بھی سوال ہوں گے یہ دونوں چیزیں پیرلل چل رہی ہوں گی آئی ایس پورا ہونے کے لیے جب ہم اس لیول تک پہنچ جائیں گے کہ ہم آئی کیاپ کے exam questions کر سکیں تو پھر میں نے past papers کا بھی سارا section بنایا ہوئے کیونکہ syllabus بھی change ہوتا رہا IS بھی change ہوتے رہے questions کے style بھی change ہوتے رہے اس لیے میں نے recent والے سوال تو ساری ڈالے ہوں لیکن جو اس سے پرانے بھی تھے ان میں سے اچھے اچھے میں نے mostly شامل کیا ہے even 267 کا والا بھی سوال میں نے اٹھا کے ڈالا تو ہر chapter کو میں نے تین حصوں میں ماتا ہوئے وہ انگریزی ہے جو IS کی ہوگی جو میں سکھاؤں گا اور آپ کو ساتھ ساتھ پڑھا رہا ہوں گا وہ practice question ہے جن میں IS کی جن میں IS کی original illustrative examples بھی شامل ہیں جن کو میں نے سوالوں کی شکل دیئے کیونکہ examiner کو double entries بڑی پسند ہیں تو میں نے IS کی original examples اکثر سوالوں کی شکل میں بنا دیئے ہیں entries کی شکل میں یہ وہ چیز ہوا کرے گے اور آئی کیاپ کے past papers تو ہر chapter کو میں نے ان تین ٹکڑوں میں بانٹا ہوا ہے یہ ہم ہر chapter کو اس طریقے سے پڑھیں گے زیادہ کوشش میری class تک رہنے کی ہی ہوگی لیکن مجبوری ہے کچھ topics homework بھی چلانے پڑھیں گے اور وہ homework فائدہ ہی تب ہوگا اگر آپ نے سوال کیا ہو اور اگلے دن جب وہ سوال discuss ہو تو اس کا فائدہ ہے برنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو زائے ہو جائے گا تو اس لیے homework بیٹا میں برنکل expect کروں گا بہت زیادہ نہیں کوشش کروں گا کیونکہ آپ مصروف لوگ ہیں class میں آ جاتے ہیں مہروانی آپ کی تو زیادہ میری کوشش ہوگی کہ جو بھی ہو وہ class time میں ہو لیکن پھر بھی کچھ سوالوں میں مجبوری ہوگی homework دینا پڑے گا تو homework ساتھ چلے گا تو ہی پھر فائدہ ہے میں نے وہ past papers جو class میں homework یا class work کی شکل میں کرنے ہیں وہ ہر chapter wise بانٹے ہوں ہیں کچھ زیادہ پرانے ہیں میں نے ڈال دی ہیں لیکن میں اس کو نہ class میں نہ homework discuss نہیں کر رہا ہوں گا اس میں توفیق ہے کوئی کرنا چاہے تو لیکن topic wise میں نے بانٹ دیا ہوں گا ہر topic میں آپ دیکھیں گے میں نے topic wise past papers بانٹے ہوں گا کچھ ایسے بھی ہوں گے جو میں class work homework discuss نہیں کر رہا ہوں گا پھر بھی میں نے کام یہ کیا کہ دسمبر 16 onward دسمبر 16 سے دسمبر 21 کیونکہ jun 20 سے پہلے پہلے میں بک دے چکا ہوا تھا printing کے لیے اس لیے دسمبر 21 یہ میں نے past papers جو میں نے اپنے chapters میں نہیں ڈالے جیسے اگر میں نے دسمبر 21 کے پانچ میں سے تین سوال اپنے اوپر chapters میں ڈال لی ہیں باقی دو نہیں ڈالے تو وہ دو ادھر ہیں یعنی past papers بھی آپ کو arrange کرنے کی ضرورت نہیں پڑھ لی جتنے past papers میں topic wise کر سکا وہ تو کر دیئے ہر chapter میں ڈال دیئے اور ان کے علاوہ جو میں نے نہیں بھی chapter میں ڈالے دسمبر 16 onward یہ جو پانچ سال گزرے ہیں وہ میں نے پھر علیہدہ سے chapter بنا کے وہ past papers اس کے اندر ڈال دیئے تو آپ کو علیہدہ سے past papers arrange کرنے کی ایسا ضرورت نہیں ہے اور کچھ chapters ایسے ہوں گے بلکہ ان پہ میں پھر مغرب کے بعد ہی بات کرتا ہوں یہ دو grids کی میں نے آپ سے بات کی ہے کہ میں ان کو standards کو پڑھاؤں گا اور وہ جس طرح سے پڑھاؤں گا وہ آپ کو بتا دی ہیں اور کچھ standards جو مجھے ضروری لگتے ہیں آپ کے ساتھ ایک frequency develop کرنے میں یا پھر بھی consolidation کے لیے ضروری ہیں وہ کرانے کے بعد پھر میں consolidation پہ کلا جاؤں گا اور میرا target یہ ہوگا کہ September کا مہینہ ہم consolidation کریں کیونکہ اس پہ کم از کم مہینہ چاہیے مہینہ سے زیادہ ہی لگ جاتا ہے ویسے لیکن consolidation بہت significant topic ایک سوال آنا ہی آنا ہے 25 نمبر کا اور جو consolidation اچھی کر لیتا ہے اس کا confidence بہت بڑھ جاتا ہے تو اس لیے consolidation بہت important ہے ریپورٹنگ ایک طرف اور consolidation ایک طرف تو میں ان میں سے کچھ standards کرانے کے بعد پھر consolidation پہ switch کر جاؤں گا بعد میں پھر میں باقی standards پہ آؤں گا ان standards کو پڑھانے سے related اچھا consolidation میں میں نے کیا کیا ہوئے ویسے تو standards ہیں لیکن میں نے consolidation standards کے point type اس سے نہیں رکھی ہوئی میں نے ان کو الیدہ topics میں بانٹا ہوئے acquisition الگ رکھوں گا disposal الگ رکھوں گا joint venture الگ رکھوں گا تو میں نے اچھی طرح سے consolidation کو مختلف کوئی 9-10 chapters میں بانٹا ہوئے 9-10 topics میں بانٹا ہوئے ان تین grids سے related میرے پڑھانے سے طریقے میں class homework کچھ اور discussion اس سے related کوئی پوچھنا ہے تو پوچھیں اچھا وہ تو MS ایکہ نہیں ہے اچھا اس کا مجھے نہیں بتا کیا ہے اس میں کیا ہے اچھا نہیں لیکن excel use ہوگا نہیں اگر excel use ہوگا تو زبردست ہے تو بہت زبردست ہے نہیں اس کا حل کوئی نہ کوئی نکالیں گئی اگر technology پہ shift کر رہے تو کوئی نہ کوئی حل تو نکالیں گے نہیں تو ایک دو اٹیمپس تو قربانی جائے گی یعنی جب بھی جب بھی اس طرح کی changes ہوتی ہیں تو تجربے میں دو تی نسلیں تو قربان ہوتی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ حل نکال 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 کرنی گا پس کرنی جی جی سن آی جی آی خی سن کچھ ٹھو جی کہ آن لائن میں کیا ہوگا ایکسل ہوگا نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں بھی اپنے طور پر پوچھ لوں گا آپ بھی پوچھ لیں جائے کسی کو پتا چل جائے مجھے بھی بتا دے لیکن چلیں مان لیتے ہیں کہ ایکسل پر کام کرنا آلاود ہوگا میں نے اس میں کیا پریکٹس کرنا ہے جیسے آپ کلاس میں کوئی پسٹنس کروائیں گے تو آپ اگر دلائپ پر کارے تو تو میں کر رہا ہوں گا نا تو سر مانے دیکھے جیسے فورمیٹ آپ پر پسٹنس کروائیں گے ہمیں ہمیں پریکٹس کروائے گا نہیں میں سی فیپ مجھے آپ کا سوال سمجھ آ گیا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں اس کا جواب کیا دوں اذا آپ سی فیپ میں ہیں آپ لوگ آرٹیکلز کر رہے ہیں اور جس بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ میں آپ کو ایکسل پر میں کیسے پریکٹس کر رہا ہوں گا نہیں سوال تو آپ نے سالف کرنا ہے نا وہ تو آپ نے سالف کرنا ہے نا جب ہومورک کوئی ہوگا سوال آپ اس کو کمپیوٹر پر کر رہی جائے گا میں تو بورڈ پر ہی کروں گا نا یعنی آپ کہنے میں یہاں پر ایکسل پر سالف کروں ایک ورکنگ بنانی ہے میں نے نان کنٹولنگ انٹرس کی ورکنگ بنانی ہے میں نے بورڈ پر لکھی ہیڈنگ ورکنگ فور انسی آئی فیر ویلی آف انسی آئی ریزرز ریٹین ارننگ اب میں اس کو بورڈ پر ہاتھ سے لکھوں یا ایکسل پر لکھوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا اچھا چلیں اس پہ نہ مجھے ڈیٹیل بتا ہے بھی نہ باقیوں کو یار یہ بات گول کرنے کی طریقے ہوتے ہیں تو دسمبر 23 میں جا کے کہیں ہونا ہے اور وہ بھی اگر ابھی announce ہے تو پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ جون 24 چلے جانا ہے پتہ نہیں یار تب تک پاکستان کا کیا بننا ہے بھی تو بھی نہیں پتہ پتہ نہیں سی اے بھی رہتا ہے کی نہیں رہتا چلیں کیبنیٹ تو بات کی بات ہے اچھا بھئی میں پوچھ رہا ہوں کہ ان تینوں گریٹ سے ریلیٹیڈ ان پہ بات میں نماز کے بات کرتا ہوں ان تینوں سے ریلیٹیڈ میرے پڑھانے کی سٹریٹیجی سے ریلیٹیڈ کلاس ورک اس سے ریلیٹیڈ کوئی سوال ہے تو پوچھیں جی سر جن کی ایک سا بات ہے اور وہ آپ پڑھیں تو پوری چندوں نے سلیبس کے چینجز آ جاتی ہیں اس کے بعد تو پھر وہ اس کو کیسے انکرونٹ پڑھیں گے نہیں سارا نہیں دیکھیں ریپورٹنگ کے سلیبس میں ابھی ریسنٹی چینج ہوئی ہے اور سٹرکچر کہنے چینج ہوئی ہے سلیبس میں دو آئیس نکلے ہیں باقی ایڈیشن کو خاص نہیں ہے سٹرکچر چینج ہوئا ہے تو اب دو تین سال تک مزید کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد ہی جا کے ہوگا اچھا ہاں ایک بات آن لائنگ والوں کے لئے آپ لوگوں کا بھی ویسے یہ ورڈس ایپ گروپ تو ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی ورڈس ایپ گروپ میں ایڈیڈ ہیں اور جو ہے آپ کا میرے خیال میں تو ہے اور وہ جو آن لائن لوگ ہیں ان کا علیدہ سے ورڈس ایپ کا گروپ ہے اس میں ایک بات کا خیال رکھے گا کہ جب آپ سوال پوچھنے لگیں اس گروپ کے اندر تو پہلے نہ باقی میسجز بھی پڑھ لیا کیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے جو سوال آپ کرنا چاہ رہے ہوں ابھی دو میسجز پہلے کسی نے وہ سوال کیا ہو تو آپ جب بھی ورڈس ایپ کے میسجز گروپ میں کریں کوئی سوال پوچھنے کے لیے تو پروسپیکٹیولی نہیں چلنا ریٹروسپیکٹیولی چلنا ہو سکتا ہے جو چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ پہلے کوئی پوچھ چکا ہو اور پہلے اس نے تفصیلی بات ہو چکی ہوئی ہو تو باقی میسجز بھی دیکھ لیا کرنا اور فالتو میسجز آوائیڈ کرنا فالتو میسجز سے میری مراد یہ ہے کہ اگر آپ ریجسٹر کے دو پیجز پلٹ کے جو چیز دیکھ سکتے تھے وہ ریجسٹر کے پیجز پلٹ کے دیکھ لیں گروپ میں میسجز کریں گے نا تو لوڈ بڑھتا جائے گا تو اس لیے آپ ورڈس ایپ کے گروپ کو ایفیکٹیولی ایفیشنٹی یوز کرنا بے درےگ استعمال نہ کرنا ہو کیونکہ زیادہ لوڈ بڑھے گا تو پھر باقی لوگ بھی میسجز دیکھنا چھوڑ دیں گے میں بھی پتہ نہیں شاید ٹائم پر رسپونڈ نہ کر پاؤں تو اس لیے جو آن لائن والے ہیں خاص طور پر وہ لوگ باقی تو کلاس میں پوچھنا باقی جو جہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ورڈس ایپ کا گروپ صرف اور صرف اس لیے بنا تھا کہ اگر کوئی داکومنٹ شیئر کرنا ہو یا چلو پھر بھی کوئی بہت زور کا سوال اگر کسی کو آئی رہا ہے تو پوچھ لے ورنہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ کلاس میں سوال کرنا ہے کیونکہ آپ کا کیاوا سوال باقیوں کو بھلا کر دے گا تو وہ جو آن لائن والے لوگ ہیں وہ ورڈس ایپ گروپ میں سوال ضرور پوچھئے لیکن کیئر فل رہے کے کیونکہ بہت زیادہ بیگار سوال بھی پوچھیں گے تو وہ لوڈ بڑھے گا اور پھر انٹرس لوگوں کو لوز ہو جائے گا آپ شاید کوئی سوال کوئی صرف ہے جی میں صرف اور صرف فانانچل انسٹرومنٹس کو دو سوال میں توڑوں گا ہیڈنگ انتہائی مشکل ٹاپک ہے انتہائی مشکل ٹاپک ہے یعنی میں نے سی فیپ کو پڑھانے کے لئے خود جتنی محنت کی ہے ہیڈنگ بہت مشکل چیز ہے بہت مشکل ہے اخیری مشکل چیز ہے تو ہیڈنگ میں شاید میں اس کو توڑ دوں کیونکہ فانانچل انسٹرومنٹس پڑھتے پڑھتے آپ لوگوں کا دماغ بن جائیں گے تو شاید میں ہیڈنگ کو توڑ دوں اسی طرح سے آئیس ٹرینٹی ون توڑوں گا اس کی بھی ریزن ہوگی باقی نہیں باقی میں اسی کا کائل ہوں کہ ون گو میں پڑھیں تو پڑھیں توڑ توڑ کے میں نہیں پڑھاتا تو میں تو ون گو میں پڑھاؤں گا پہلے آپ نے دیکھیں اگر آپ بلکل اس کو کیف لیول پہ پر پروجیکٹ کریں گے کہ جیسے کیف میں ورکنگ ایک بتا کے کام چل جاتے تھے جیسے ایک سوال صال ہوگے باقی بھی ہو جاتے تھے نہیں ویسے نہیں ہوگا سوالوں کا لیول بہت چینج ہے بہت چینج لیول ہے کنسولیڈیشن کے خاص طور پر سوال بہت زیادہ ہائی لیول کے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ بی ویسے بڑے تو ہوئی گئے ہیں آپ کو ایکسپوجر اچھا مل گیا ہوئے آرٹیکلز کے اندر تو اس لیے سی فیپ کا لیول تو ہے زیادہ پھر بھی پھر بھی میں کچھ ٹاپک میں بارال کوشش پوری کروں گا کہ ورکنگ کے فارمیٹ بنا سکوں یعنی میں جتنی کوشش کر سکا جیسے کیف میں محنت کرتا تھا کیونکہ سی فیپ ون پڑھاتے ہوئے مجھے دو سالی ہوئے اور سی فیپ ون میں میرے کنٹینیو کرنے کی ریزن بھی یہی ہے کہ سٹوڈنٹس کا فیڈبیک مجھے بہت اچھا ملا تو اس سے نہ پھر انرجی ملتی ہے محنت کرنے کی اسی محنت سے پھر میں کتاب لکھنے کے قابل ہوا پھر کتاب پہ اور فیڈبیک ملا پھر میں نے اس میں ایک چیز دفعہ اور ایڈ کر دی اس کتاب میں کہ جو کیف لیول کے سٹینڈرڈ ہیں ان کی ون پیجر سمبری بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی یعنی کچھ سٹینڈرڈ ایسے ہیں جو آپ کو آنے چاہیے وہ میں نہیں پڑھاؤں گا یہاں یعنی میں نے آپ کو آئے سٹی سیون نہیں پڑھانا وہ آپ کو آتا ہے وہ آپ کو آنا چاہیے وہ میں نہیں پڑھا رہا ہوں گا سی فیڈبیک کے اندر تو ان کی بھی میں نے ون پیجر سمبری ڈال دی ہوئی ہے تو کچھ ایڈیشنز کی ہیں تو ابھی بھی کوشش تو بیٹا پوری کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے جتنی ہی ہی آسانی کر سکتوں لیکن پھر بھی کیف سے بھارہ آنچا لیبل ہی ہے سوالوں کا لیبل بہت آنچا ہے بس آخری سوال پھر نواز کی بیٹ دیکھیں فیر ٹو کے وہ ٹاپکس جو سی فیڈبیکم میں ہیں اب سی فیڈبیکم کے اندر آپ کے پرانے پڑھے ہوئے میں کنسولیڈیشن تو ہے ہی ہے جنہوں نے بہت زیادہ پہلے نہیں پڑھا تو انہوں نے فانس انسٹومنٹ بھی اس وقت سا پڑھا ہوگا IS 21 پڑھا ہوگا IS 36 پرانی سکیم میں ہوتا تھا اس کے بعد یہ نکل گیا تھا تو آپ میں سے کئی لوگوں نے IS 36 نہیں پڑھا ہوگا Revenue پچھلے تین سال میں جنہوں نے پڑھا ہوگا Leases پڑھا ہوگا IS 12 پڑھا ہوگا لیکن اس میں یہ والے جو سلی بس کے ہیں نا یہ تو میں نے دوبارہ سے پڑھانے یعنی آپ کے سلی بس میں IS 12 ہے تو IS 12 میں دوبارہ سے 0 سے پڑھاؤں گا LEASES ہے تو LEASES 0 سے پڑھاؤں گا ہاں کچھ چیزیں میں اس ترینی ڈیٹیل میں نہیں پڑھا پاؤں گا جیسے CONSOLIDATION ہے تو CONSOLIDATION جنہوں نے ابھی پچھلے چار سال کے اندر اندر کیا اف پاس کیا ہے پانچ سال تو اس میں CONSOLIDATION تھی اس میں CONSOLIDATION کا ٹاپک پڑھانے میں اگر لیٹس میں پندرہ دن لگاتا تھا تو اب وہ آپ کو آنی چاہیے کیونکہ C FAP کی CONSOLIDATION اس سے اوپر ہے اچھا آنی چاہیے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو ریوائز نہیں کراؤں گا لیکن بیٹے میں پندرہ دن میں نہیں ریوائز کرا سکتا وہ اب مجھے وہ چھے دن میں ریوائز کرانا پڑے گا پانچ دن میں ریوائز کرانا پڑے گا اب یہ کرنا پڑے گا تو جو آپ کے سلیبس کے IIS ہیں وہ تو میں پڑھاؤں گا جن میں سے کچھ چیزیں صرف گزاروں گا بتاؤں گا لیکن گزاروں گا اور کچھ چیزیں بلکل زیرو سے پڑھاؤں گا لیکن جو سلیبس میں نہیں ہیں جیسے IIS 38 ہے وہ نہیں پڑھاؤں گا وہ سلیبس میں نہیں ہیں ہاں کیا ان کی تیسٹنگ ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے کسی نے کسی ایجسمنٹ کے اندر وہ میں عظیم کرتا ہوں کہ آپ کو پودی کرنے جو سلیبس میں نہیں ہیں وہ میں کلاس میں پڑھا نہیں رہا ہوں گا ہاں اتنا میں نے ضرور کیا ہے جو میں بھی نماز کے بعد دیکھتا ہوں شاید وہی کام کر لوں کہ جو میں نے ون پیجر سمبریز بنائی ہوئی ہے کیف لیول IIS کی وہ میں ایک گو تھو ضرور کر سکتا ہوں لیکن جو IIS سلیبس میں نہیں ہے اور آپ کیف میں پڑھ چکے IIS 20 ہے وہ آپ نے کیف میں پڑھ دیا بس وہ نہیں دوبارہ پڑھانا تو سلیبس والی چیزیں زیرو سے پڑھاؤں گا چلیں نماز کی بریک کر لیتے اور پاس کر دیں اچھا کیمرے میں میں بھی ہوں نا کہ یہی ہے بس میں ہوں نا اچھا جی ان تین گریڈ سے میں نے بات کر لی تھی باقی پھر جب پڑھنا شروع کریں گے تب زیادہ ڈیٹیل سے بات ہوگی یہ میں نے کلاس میں کوئی نہیں پڑھانا اور اس کا میں نے کیا صرف اتنا ہوا ہے کہ آپ کو na آئی کیپ کے کوڈ آف ایتھکس پیپر میں لے جانا اللاؤڈ ہے لیکن اتنی موٹی کتاب ہے لے بھی جائیں گے تو اس کو کھولنے کا ٹائم کا ہونا ہے تو میں نے کیا یہ ہے کہ جو اس میں آپ کا سلیبس کا پورشن ہے جیسے ایتھکس سے ریلیٹیڈ ایتھکس میں سے پارٹ اون اور پارٹ ٹو ہے بہت بڑا گھوڑ آف ایتھکس کیونکہ آڈیٹرز کے لیے وہ مینلی ہے تو اس میں جو آپ کے سلیبس کا ایسا ہے پارٹ اون اور پارٹ ٹو یہ میں نے سمرائز تو خیر نہیں کیا بس فارمیٹنگ ہی کی ہے تھوڑی کیونکہ کوڈ آف ایتھکس اگر کسی نے فرم میں پڑھا ہوا دیکھا ہو کیونکہ فرم میں بس پڑھا ہی ہوتا ہے وہ پڑھا ہوتا ہے بس فرم میں تو وہ اپلائی نہیں ہونا ہوتا بس پڑھا ہوتا ہے کہیں کونے میں تو اگر کبھی کھول کے دیکھیں آپ تو اس میں نے اتنا اتنا سا لکھا ہوا ہے تو اس لیے وہ پیجز سو ہیں تو میں نے کیا کیا کہ اس کو اپنی بک کے فارمیٹ پہ لاکھے کوئی پندرہ پیجز میں لے آیا تو وہ آپ وہاں میری بک سے پڑھ لیں گے تو کم از کم وہ ٹینشن دور ہو جائے گی کہ کوڈ آف ایتھکس میں سے اتنے سارے پیجز میں کیسے پڑھیں یہ پندرہ شاہد میں نے کم کیا کیا پتا نہیں تھرٹی ایٹ نہیں نہیں تھرٹی ایٹ نہیں یہ تو میں نے سوال بھی ڈالے ہوا ہے چلو تھرٹی ایٹ نہیں تھرٹی سیمین ہوں گیا تھرٹی ایٹ ہی ہیں بھی سارے ہیں تھرٹی ایٹ پیجز ہیں کیونکہ اریجنلی کوڈ آف ایتھکس میں بہت سارے پیجز ہیں تو ان کو میں نے جتنے اینتر اڑا سکتا تھا یا جو نائنے بڑی کر سکتا تھا تو باقی بک کے فارمیٹ سائز میں میں اس کو لے آیا ہے تو یہ آپ یہاں سے پڑھ لینا لیکن یہ پڑھنا آپ نہیں ہوگا اس دفعہ سوال بھی آیا ہے اس پر پانچ نمبر کا اور گریڈ میں اس کو عزت ایسے ملی ہوئی ہے کہ الگ گریڈ بنا دیا انہوں نے تو یہ مست اپیر ہے لیکن کنسیڈرنگ آپ لوگوں کا لیول اور ٹائم تو کلاس میں ہم اس پر کوئی ٹائم نہیں لگا رہے ہوں گے چلو پھر بھی دیکھوں گا اگر اینڈ پہ کوئی موقع بن سکا تو شاید اس پر ڈسکسشن کرلوں لیکن یہ نہ ہی سمجھیں یہ آپ نے خود ہی پڑھنا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو خود پڑھنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ اب ابھی ساتھ ساتھ پڑھنے کے تو پڑھا جائے گا ورنہ اس طرح کی چیزیں جاتی ہیں اگزیم لیز پہ اگزیم لیز پہ جاتی ہیں وہ اگزیم بہلے ویک پہ وہاں سے جاتی ہیں وہ اگزیم ڈے کی صبح ناجتہ کرتے ہوئے پھر وہاں سے شفٹ ہوتی ہیں چنگچی پہ بیٹھے ہوئے اور الٹیمنٹلی وہ نکل جاتی ہیں تو اس لیے آپ آخر میں اس کو جتنا پینڈنگ کریں گے یہ آپ سے نہیں پڑھے جانے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو ابھی ہی نا ایک پیج آدھا پیج روز کا اگر پڑھ لیں گے تو پڑھا جائے گا ورنہ آپ سے کنفرم نہیں پڑھا جانا یہ خود پڑھنا ہے اور ابھی سے تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں تو پڑھا جائے گا ورنہ نہیں پڑھا جانا یہ ملا گریڈ یہ آسان تو میں نہیں کہتا ہے اس کو لیکن اگر باقیوں سے کمپیئر کریں تو اس میں نمبر لینا آسان ہے یہ میں اس وقت گریڈ ڈی کی بات کر رہا ہوں اس پہ بھی خاص توجہ ہے یہ سپیشلائز فائنانشل سٹمنٹس ہیں اور اس میں ہیں تو زیادہ چیزیں جیسے یہ ہے جی ڈی یہ لیکن کچھ فالتو فالتو سی چیزیں ہیں جو بس لی بس بھرنے کے لئے ڈالی گئی ہیں ورنہ فالتو فالتو چیزیں ہیں ان میں مین چیز ہیں یہ یہ آپ کو پڑھا اگر جا رہا ہے تو بینکس میوچل فنڈز انچورنس کمپنیز ان کے نا فارمیٹس ہیں ان کے فائنانشل سٹیٹمنٹس کے وہ ایک دس تنبر کا سوال ٹیسٹ ہوتا ہے بینک کا فارمیٹ یاد کرنا مشکل ہے لیکن وہ کرنا آپ کو یاد ہی پڑے گا یہ واقعی رٹے ہیں ہاں اگر کوئی ایسا ہے جس نے اپنے پریکٹیکل لائف میں یا آرٹیکلز میں بینکس میں کام کیا ہوا ہے انچورنس کمپنی میں کام کیا ہوا ہے میوچل فنڈز تو بہت کامی چانسز ہوتے ہیں اگر ان میں کام کیا ہوا ہے تو ان کو پھر یہ چیزیں زیادہ آسان لگیں گے ورنہ باقی رٹہ ہی ہے میں نے فارمیٹس بنا دیئے اور تھوڑا تھوڑا سا بس جو فارمیٹ رٹہ لگانے میں ہیلپ کو تھوڑی تھوڑی سی میں ٹمز کی پہچان بتا دوں گا جب یہ ٹاپک پڑھاؤں گا لیکن یہ آپ کے رٹے والی چیزیں ہیں رٹہ واقعی رٹہ اور یہ آئی ایس کے اندر نہیں ہے یعنی آپ اگر اجنال آئی ایس ہاتھ لے کے جا رہے ہوں گے تو یہ فارمیٹس اس کے اندر نہیں ہیں یہ آپ کو رٹ کے ہی جانے پڑیں گے ان دو گریٹس کے اوپر سٹوڈنٹس کو لفٹ نہیں کراتے یہ دونوں لیکن دیکھئے سوال آنا ہی آنا ہے دس نمبر کا اس پہ سوال آتا ہی آتا ہے اور اگر آپ اس کا فارمیٹ رٹ لیں پکے پکے دس نمبر ہوتے ہیں ایک دو آئیٹمز مشکل ہو سکتی ہیں ورنہ باقی بس انہوں نے ڈیا ہوتا ہے ڈیٹا یہ لو بیرے بچو ڈیٹا پٹ کر دو بس یہ ہوتا ہے اس بات کے دس نمبر ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو آپ نے ایزی نہیں لینا ان کو لفٹ کرانی ہے اس کو ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں لیکن پڑھنا شروع کریں گے تو پڑھا جائے گا اگر ڈیلے کرتے رہیں گے تو بیٹا پھر یہ پڑھا ہی نہیں جانا آپ سے تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں اس کو ابھی نہیں لیکن اگست سپٹیمبر میں کہیں اس پہ میں لازٹ ٹائم بھی سوچا تھا کہ اس کو میں پہلے پڑھا دوں گا لیکن جب روش پہ چلنا شروع ہو جاتا کام پھر نہیں چل پاتا یہ برحال میں ابھی بھی کوشش کروں گا کہ اس کو ہونا کہیں کورس کے میڈ میں جا کے اس پہ ڈسکشن کر کے تاکہ آپ اس کو بھی رٹا لگانا ابھی سے شروع کر دیں کیونکہ نومبر میں نہیں ٹائم ملنا آپ کو تو یہ دو وہ چیزیں ہیں جن میں میرا انپٹ بہت کم ہے اس میں نہ ہونے کے برابر ہے یہ میں نے شاید ایک کلاس ہی لگانی ہے میری ساری محنت ان تین گریٹس کے اوپر ہے لیکن اگزیم بیٹیج میں ان کی عزت ہے تو یہ آپ نے رٹنے ہیں فارمیٹس اور یہ آپ نے پڑھنا ہے ان پہ میری انپٹ بہت کم ہے میرا فوکس ان تین چیزوں کے پر ہے یہ ہے میری سٹریٹیجی یہ ہے آپ کے کورس کا ایک آؤٹلک سارا اور آن لائن والوں کے لیے میں یہ کیا کروں گا کہ آپ کو ایک دن کی پڑھائی دو لیکچرز میں توڑ کے آپ کے کورس میں نظر آئے گی اور اس کا میں نے اس لیے کیا ہوئے تاکہ آپ جب کلاس لینے بیٹھیں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو کہ تقریباً کوئی سوہ گھنٹے کا ایک لیکچر ہوا کرے گا سوہ گھنٹے دیر ہنٹے ٹاپک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی دو دو گھنٹے بھی بھی چلے جائیں گے تو میں ایک دن کے لیکچرز کو دو لیکچرز میں توڑ کے اپلوڈ کر رہا ہوا کروں گا سی فی ون کی جنرل دسکشن ہاں ایک بات اور بتا دوں کچھ ٹاپکس میں آپ کو ڈسکاؤنٹنگ کی ضرورت پڑے گی لیزز میں پڑے گی فانانس انسٹومنٹس میں بہت زیادہ ضرورت پڑے گی تھوڑی بات باقی چینڈرز میں بھی ضرورت ہے آئی ازیوم کہ آپ کو ڈسکاؤنٹنگ آتی ہے لیکن پھر بھی ماسوم بچے بھی ہوتے ہیں چونکہ تو میں ایک کام یہ کروں گا کہ بی ایف ڈی میں تو ڈسکاؤنٹنگ میں افیشل ہی پڑھاؤں گا تو اس کا وہ ڈسکاؤنٹنگ والا لیکچر میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گا یعنی آن لائن والوں سے تو کروں گا ہی کروں گا یہ جو آپ سامنے بیٹھے بھی لوگ ہیں آپ سے بھی میں وہ بی ایف ڈی کی پڑھائی ہوئی کلاس آپ سے شیئر کر لوں گا جس میں میں نے ساری ڈسکاؤنٹنگ ریوائز کروائی ہوگی تو وہ آپ نے سننی ہے کیونکہ ملٹیپل سٹینڈرز میں آپ کو ڈسکاؤنٹنگ آنی چاہیے انوٹی ڈسکاؤنٹنگ سینگل اماؤنڈ ڈسکاؤنٹنگ یا آپ کو آنی چاہیے اور اچھی کلکلیشن آنی چاہیے کیونکہ کچھ سٹینڈرز میں ڈسکاؤنٹنگ ہو نہیں ہے بس انٹرڈکشن کے حساب سے یہ بات میری پوری ہو گئی اپنی جو بھی سٹیٹیجی بتانی تھی میں نے وہ بتا دی باقی پڑھیں گے تو ہی زیادہ بہتر آئیڈیا ہوگا آپ نے اس اوورال سٹیٹیجی سے ریلیٹیڈ پڑھائی سے ریلیٹیڈ کورس کوری سے ریلیٹیڈ میرے انپورٹ میری ایفرٹ آپ سی ریکوائرمنٹ اس سے ریلیٹیڈ کچھ پوچھنا ہے تو گوچھئے آئی ایس میں نے پہلی کہہ دیا تھا کہ انکریج تو میں کرتا ہوں کہ آپ کو پڑھنا چاہیے لیکن اپنی طرف سے کوشش یہ ہی کی ہے کہ اگر کوئی نا بھی پڑھے تو میں اپنی طرف سے اس کو پورا تیار کر دوں جی اگر آپ نے جو آئی کیپ کی پبلشت ہے وہ لیوی ہے تو کوڈ آف ایتکس بھئی ہے آڈٹ میں نا اس کے سیکشن الگ ہیں جیسے اس میں میں نے دکھایا ابھی پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہے وہ اکاؤنٹنگ کے لیے تو کوڈ آف ایتکس بھئی ہے اور وہ پیپر میں لے جانا لاؤڈ ہے کوڈ آف ایتکس پیپر میں لے جانا لاؤڈ ہے اور بتائیے پوچھئے یار کلاس ٹیسٹ میری طرف سے تو نہیں ہے کالج کی طرف سے ایکٹیوٹی ہو تو ہو کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے سی فیب کی ٹیسٹنگ کرنے کا میرے پاس نہیں ہے ٹائم کیونکہ میں نے بی ایڈی بھی پڑھانا ہے سی فیب بھی پڑھانا ہے کیا بھی پڑھانا ہے تو میں تو انڈیویجولی بلکل بھی ان سے میں انڈوارڈ نہیں ہوں پیک لیول پر کوئی ٹیسٹ کی ایکٹیوٹی ہوگی وہ میں پوچھ لوں گا میرے علم میں نہیں آپ بلکل پوچھئے اور میری طرف سے کوئی نہیں ہے لیکن اگر پیک لیول پر کوئی ٹیسٹنگ سسٹم ہے تو وہ ہوگا میری طرف سے نہیں ہے اگر الگ سسٹم ہوگا تو دیفنیٹی وہ ہوگا کر تو دوں گا یعنی اپنی طرف سے تو میں آپ کو جو کلاس پریکٹس ہوم ورکس سب کرا رہا ہوں گا تو اپنی طرف سے تو ہو گئی سارا اگر آپ وہ سارا کلاس فرک سارا ہوم ورک اچھی طرح کر رہے ہیں تو ٹھیک کہ آپ تیار پیڑ کیونکہ ابھی شروع شروع میں لوگ جذباتی ہوتے ہیں کہ ٹیسٹ کرنا ہے اور میں اس کا بڑا ایکسپیریس کر چکا ہوں اور باتیں بھی بڑی بڑی کریں گے کہ آپ ٹیسٹ ضرور کریں ہم نے دینے ہے ٹیسٹ اور سر ضرور ٹیسٹ کریں اور میں نے دو سال پہلے ٹیسٹ پچھلے سال ٹیسٹ رکھے بھی بنائے دو تین آئیس ملا کے ٹیسٹ بنایا تو میرے خیال میں کوئی ڈھائی پانل دین سو سٹوڈنٹس میں سے شاید دو نے ٹیسٹ دیا ہوگا تو پھر میں نے اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ نہیں لیا کسی نکا بھی نہیں چونکہ ان سف کو اندازہ ہو گیا تو اس لیے میں پرسنلی دیکھو میں نے نا جن کے علمیں ہے اور ان کو تو پتہ ہی ہے جن کے علمیں نہیں ہے میں پیک ری جوائن کیا ہے اس سے پہلے میں سی فیب رائز میں پڑھا رہا تھا دو سال بعد میں پیک واپسی ہوئی ہے میری تو مجھے اب یہ آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ ابھی پوری طرح اترا بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی صبح میں وہاں پڑھا کے آ رہا ہوں کیف ختم کروں گا تو پوری طرح یہاں اتروں گا تو ابھی تو میں نے سی فیب آج یہاں سے پڑھانا شروع کر دیا ابھی مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ سی فیب میں کوئی کالیج لیبل پر تیسٹنگ سسٹم بن چکا ہے انیمی ریل میں نہیں ہے اگر کوئی بنا ہوا ہے تو ہو گا ٹیسٹ وہ میں نہیں کر رہا ہوں گا یعنی میں نے نہیں ٹیسٹ بنایا ہوا ہوگا اگر ٹیسٹ ہوتے ہیں کالیج میں تو آپ کے بھی ہوں گے مجھے ابھی پتہ نہیں ہے آپ خود بھی پوچھتی جائے گا کہ ٹیسٹ ہے کے نہیں ہے میرا اس میں انپوٹ نہیں ہے میں نے نہیں بنایا ہوئے نہ ہی بنا پاؤں گا جی میں نے بھی کہا تھا نا ابھی جی تو شیئر کی تھی ابھی پچھلی دفعہ کے کابل بچوں میں سے مجھے یہی فیڈبیک دیا تھا کہ میں سٹینڈر نہیں پڑھ پایا تھا پڑھا ہی نہیں تو لے کے برکت کے لیے توڑی لے کے جانا تھا پڑھا ہی نہیں پڑھا ہی تو وہ اس کے بغیر بھی پاس ہی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے سٹینڈر نہیں پڑھنا ہے تو آپ کو جو میں نے سب بک میں لکھا ہوا ہے وہ یاد آپ کو کرنا ہے تب اکاؤنٹنگ بھی یاد کرنی ہوتی ہے بھارال تو یاد کرنا پڑے گا اگر آپ نے سٹینڈر لے کے بھی جانا ہے پھر بھی چیزیں یاد ہی کرنی پڑے گی کیونکہ وہاں سٹینڈر کھولنے کا ٹائم نہیں ہوتا میں نے جیسے مثال کے طور پر فانانچر انسٹرومنٹس ہے وہ تو سٹینڈر بہت عجیب طرح سے لکھا ہوا ہے ایک بات آدھی کی پھر کہا جی اگلی بات وہاں دیکھیں وہاں ایک دو جملے لے پھر کہا جی اگلی بات وہاں دیکھیں وہ تین چار جگوں سے سمیٹ سمیٹ کے میں نے نوٹس بنائیں تو سٹینڈر اگر آپ پڑ بھی لیں گے تو چکر آئیں گے آپ لیکن پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کچھ چیزیں نہ بھول رہی ہوتی ہیں اگر آپ نے پڑھی ہوں پھر پیپر میں سٹینڈر کھولیں گے نا تو فائدہ ہے ورنہ تو ایسی فسیلٹی نہیں ہے کہ آپ پیپر سٹینڈر میں ڈالیں ہلائیں اور آنسر نکلایا گئے تو نہیں ہے تو پڑھا ہوگا تو ہی یوز کر پائیں گے تو اس لیے اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے لیکن اگر آپ نہیں بھی پڑھ پاتے تو میری طرف سے تو کوشش پوری ہے کہ آپ اس کے بغیر بھی ریپورٹنگ پاس تیار کر سکتے ہیں چلیں ٹھیک ہے یہ اب میں نے آپ کو کتابیں تو آپ تک پہنچی نہیں ہے میں اب لیکیر ٹو میں یہ کرتا ہوں کہ یہیں سکرین پہ کھول لیتا ہوں اور میں نے تو ایسے آئی سٹی سکھ کرانا تھا اگر میں پتا کرتا ہوں اگر تو کل بک اویلیبل ہوئی تو ٹھیک ہے نہیں تو میں اس کی کوپیز آپ تک مہنچا دوں گا کیونکہ کل تو پڑھانا ہے میں نے آئی سٹی سکھ پڑھانا ہے تو ابھی میں لیکچر ٹو میں یہ کرتا ہوں کہ جو میں نے ایک ریکیپ دینا تھا کیف لیول کے ون پیجر سمبریز کا وہ ٹپاتے ہیں پھر ٹھیک ہے اور اب لیکچر ٹو لگا لے ٹھیک ہے بند